اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ غَافِرِ الزَّمْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ نَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَنُرَحِبُ بِكُمْ اَيُّهَا الطَّلَبَاء وَالْتَّالِبَاتِ بِهَذِهِ الْجَامِعَةِ جامعة لیج بلاہور اہلا وسہلا ومرحبا بکم میں آپ کو آج خوش عامدید کہتا ہوں اس جامعہ کے اندر داخلہ لینے پر لیکن اس وقت چونکہ آپ جامعہ کی کسی کلاس روم میں یہ سبق نہیں پڑھ رہے بلکہ کچھ حالات کی مجبوری کی وجہ سے آپ کو آن لائن جو ہے وہ پڑھانا پڑھ رہا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعرف کراتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال میری تعلیم سعودی عرب میں ہوئی وہاں ایک اسلامی یونیورسٹی ہے جامعہ امام محمد بن سعود اسلامیہ میں نے وہاں سے اصول و دین سے فراغت حاصل کی ایم میں میں نے باولپور اسلامیہ یونیورسٹی سے کیا اور پی اچ ڈی پنجاب یونیورسٹی سے اس وقت میں بحثیت صدر شعبہ علوم اسلامیہ لیڈز یونیورسٹی کام کر رہا ہوں اور دو ہزار گیارہ سے جب یہ ایم فل کی کلاسز شروع کی گئی تھی اس وقت سے یہاں اچ ڈی کے فراہت سر انجام دے رہا ہوں مجھے جو اس وقت آپ کو مضمون پڑھانا ہے وہ ابلاغ اللہ العربیہ ہے ایک مضمون آپ یہ پڑھیں گے ہفتے والے دن اور اتوار کو دو مضمون پڑھیں گے اور اس طرح آپ ایک سمسٹر میں تین مضمون پڑھیں گے اور ابلاغ اللہ العربیہ میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ دیکھئے ابلاغ اللہ العربیہ ابلاغ کما نہ پہنچانا ہے یعنی Arabic communication عربی زبان اس لیے آپ کو کس لیے پڑھائی جائے یہ میرا سوال ہے آپ سے آپ سوچیں کہ کوئی کام انسان اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس کے اندر کوئی فائدہ نظر نہ آئے انسان مٹی سے پیدا ہونے والے پالک کے پتے کھاتا ہے اس سے پیدا ہونے والے درختوں کے پھل کھاتا ہے لیکن خود مٹی نہیں کھاتا کیوں کہ اس کو یہ سمجھتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے یا انپڑھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مٹی کھانے سے مجھے طاقت نہیں ملے گی لہذا وہ نہیں کھاتا تو آئیے میرا آپ سے سوال یہ کہ ہم عربی زبان کیوں پڑھیں تو دیکھئے آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کا جواب دیں گے اور وہ یہی دیں گے کہ چونکہ علوم اسلامیہ جس شعبے میں آپ نے داخلہ لیا ہے اس شعبے کا نام ہی علوم اسلامیہ شعبہ علوم اسلامیہ تو یہ علوم اسلامیہ ان کی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے اور عربی زبان یعنی قرآن عربی میں ہے اور حدیث عربی میں ہے فقہ عربی میں ہے تو عربی کے گرہمر اور عربی زبان کو ایک زندہ زبان کی حیثیت سے میں آپ کو پڑھاؤں گا یہ نہیں کہ بہت قدیم زبان ہے تو اب یہ پرانی ہوگی بلکہ اس وقت سب سے زیادہ بولی جانے والی دنیا میں جو زبان ہے وہ عربی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب نئے نئے مسلمان ہوئے لوگ اور بڑی فتوحات ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو الاسود الدولی ہے ان سے فرمایا کہ ابو الاسود ما واجبکا نحو الامہ امت کے بارے میں تمہاری کیا ذمہ داری ہے اس وقت اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ابو الاسود بہت عربی کا ماہر ہے گریمر کا بھی اور عربی عدب سے بھی واقف ہے تو کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں لیکن قرآن پڑھتے ہوئے اس کے اندر غلطیاں کرتے ہیں اور جس سے اگر گریمر کا خیال نہ رکھا جائے تو معنی بھی بدل جاتا ہے مثلا آپ کو مثال میں بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آیت ہے کہ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اِنَّمَا يَخْشَ یخْشَ فیل مضارے ہے اب اس کا فائل کی در ہے اگر آپ گریمر جانتے ہیں اور نہاں اور اس کے قائدے جانتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں گے کہ اس کا فائل الْعُلَمَاءُ ہے کیونکہ اس کے آخر میں پیش ہے فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور لفظ جلالہ اللہ اس کے اوپر نصب ہے کیونکہ یہ مفول بنتا ہے یخشا کا مفول لفظ جلالہ ہے اس کے اوپر آخر میں نصب ہے اور اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اگر اس کو غلطی سے یوں پڑھ لیا جائے کہ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ تو یہ معنی بالکل کفر کی طرف لے جاتا ہے کیوں کہ فائل جو ہے وہ کون ہے وہ اللہ کو بنا دیا ہے اور مفول جو ہے وہ علماء کو بنا دیا ہے مفول منصوب ہو گیا لفظ جلالہ جو ہے وہ مرفوع ہو گیا تو اس لیے عربی گرہ مر جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ قرآن کو صحیح کیسے پڑھا جائے اسی طرح فقہ ہے فقہ بھی تب ہی سمجھ جاتی ہے کہ وہ گرہمر اگر آپ جانتے ہیں تو فقہ کے مسائل اور اس کے قوائد اور اس کے اصول اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں وگرنہ بلکل اسی طرح آپ کو مشکل پیش آ جائے گی جس طرح امام ابو یوسف کیا ان کی عربی میں کوئی شک تھا لیکن وہ گرہمر کے نہو کے ماہر نہیں تھے وہ فقہ کے ماہر تھے ہوا یہ میں وہ قصہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت ابو حضرت ابو یوسف جو قاضی القضات کے منصر پر تھے یعنی چیف جسٹس تھے اس وقت کے اسلامیک سٹیٹ کے وہ حلون رشید کے پاس آئے اور ان کے پاس پہلے سے امام قسائی جو گرہمر کے بھی ماہر تھے نہو کے بھی اور قرآت کے بھی امام تھے وہ بھی بیٹھے تھے تو امام ابو یوسف نے ان کو یہ کہا کہ کیا ہر وقت نہو نہو اس کے قائدے یہ فائل ہے یہ مفعول ہے اس سے کوئی فائدہ ہے کوئی پریکٹیکل لائف میں کوئی فائدہ نہیں چھوڑو اس کو فکر پڑو فکر پریکٹیکل لائف ہے انسانی زندگی کے مسائل کو حل کرتی ہے تو امام قسائی نے ان سے پھر ایک سوال کیا کہ امام صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی عدالت میں دو لوگ آتے ہیں ایک یہ کہتا ہے کہ انا قاتلو راجولن میں ایک آدمی کا قاتل ہوں اور دوسرا جو ہے وہ آکر یہ کہتا ہے کہ انا قاتلو راجولن یعنی پہلے نے جو ہے راجولن اس کو مجرور پڑا ہے اور دوسرے نے اس کو منصوب پڑا ہے راجولن تو آپ کیا فیصلہ دیں گے تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ یہ تو کوئی زیادہ سوچ و بیچار کی ضرورت نہیں ہے انا قاتلو راجولن پہلے شخص نے بھی قتل کرنے کا جو ہے اطراف کر لیا اور دوسرا بھی کہہ رہا ہے انا قاتلو راجولن دوسرے نے بھی اطراف کر دیا تو امام کے سائی نے حارون رشید کی موجودگی میں یہ کہا بلکہ ایک روایت ہے کہ حارون رشید نے کہا امام ابو یوسف سے کہ نہیں اختا تھا آپ کو غلطی ہوئی کیونکہ حارون رشید بھی گرہ امر کے بڑے ماہر تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلا جو ہے نا وہ تو ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ انا قاتلو راجولن کی قتل کا اضافہ کیا گیا ہے مرد کی طرف لیکن دوسرا جو ہے وہ اسم فائل استعمال کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے انا قاتلن راجولن راجولن منصوب ہے کیونکہ قاتلن اس کا ناصب ہے تو اس نے ابھی قتل کیا نہیں ہے بلکہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں قتل کروں گا تو جب اس نے قتل ہی نہیں کیا ابھی وہ کرے گا تو پھر آپ نے اس سے جو ہے لے لیا تو گویا کہ انہوں نے کہا کہ دمہو فیقبتکا یا امام اس کا خون آپ کے گردن میں ہے آپ نے غلط فیصلہ دیا تو اس لیے یہ دیکھئے فقہ بھی اسی طرح سمجھاتی ہے قرآن کی مثال بھی میں نے دی اور فقہ کی بھی دی کہ ہم اس کو جو ہے ہم گریمر کو پڑھیں گے اور نحب کو پڑھیں گے عدب کو پڑھیں گے اور آپ کو جو ہے یہ سلیبس جو ہے وہ اس کی جو آؤٹلائن ہے وہ بھی آپ کو بھیجی جا رہی ہے اس کو بھی دیکھئے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے چلے جائیں گے بولنا بھی سیکھیں گے لکھنا بھی سیکھیں گے اور اس طرح اس کا جو ہے وہ قرآن حدیث اور فقہ میں اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی ہم حاصل کریں گے